موسیقی 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 جلدی 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 کیجئے آپ چشمہ پڑھئیے میں ان سے پوچھ کے آتا ہوں آپ یہ بتائیے کہ آخر کار آپ نے ایسا کیا کیا دھومل صاحب نے حمیرپور کے لیے کیا کیا جو جنتہ اس بار آپ کو بوٹ دے حمیرپور میں جو بھی آج تک ہوئے کہ اول دھومل جی کی سرکار نے کیا ہے جو سڑکوں کا جال بچھا آپ کو یاد ہوگا جب دھومل جی کی سرکار بنی تھی سڑکوں کا جال پورے جلے میں بچھا اور آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کہ پورے ایشیا میں اگر روڈ ڈینسٹی کے ساب سے کوئی جیلہ نمبر ون ہے تو حمیرپور جلہ ہمارچل پردیش کا پورے ایشیا میں نمبر ون ہے ہمیرپور کو نمبر ون جیلہ بنایا ہمیرپور کو کانگرس کے سماس سمیہ میں ابھی ہمارچل پردیش سکسہ میں سمرگر بکاس میں پرسند مستان پرابت کیا ہمارچل پردیش نمبر ون جیلہ ہے آپ مانتے ہیں بلکل ہے سکسہ کے ساتھ میں کہاں کانگرس نے فہلا پرشن دھومل صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں کہ جب وہ ہماریپور سے ورطمان ویدائق تھے کیا جرورت پڑی کیا کارن رہے کہ وہ یہاں سے جو ہے ان کو بدل کر جو ہے سجانپور یہاں سے بھیجا گیا کیا جنتا سجانپور کیوں چلے گئے بھاگ کیوں گئے سجانپور یہ پارٹی نترتب تیہ کرتا ہے دھومل جی کا ویدان سباکشیتر بمسن تھا جو ڈیلی مٹیشن کے بعد ختم ہو گیا وہ تین حصوں میں بند گیا ایک حصہ بھورنج میں گیا ایک ہمیرپور میں ایک سجانپور میں تو سجانپور نیا ویدان سباکشیتر بنا تھا پارٹی نترتب نے تیہ کیا اور دھومل جی وہاں سے ویدان سباکشیتر بنا تھا اور اس بار سجانپور سے پردیش کو مکھے منتری ملنے جا رہا ہے کہتے دی لیمٹیشن کے قارن سجانپور جانا پڑا ہمیرپور سے دی لیمٹیشن کے قارن نہیں جانا پڑا نریندر جی نے اور دھومل جی نے میوچو ٹرانسپر کہا ہی آپس میں آپ سے تو نہیں ڈرے آپ سے ڈر تو نہیں گئے میرے سے ڈر گئے اس لیے کہے اچھا کہہ رہے ہیں کہ ڈر گئے کہتے ہیں میرے سے ڈر گئے اس لیے چلے گئے ان کو اپنی ٹکٹ کا پتہ نہیں تھا یہ آپ کو دھنیاواد دے رہے تھے کتنی لوگ آئے جب انہوں نے نامانکن بھرا ٹاؤن ہال میں نامانکن بھرا آپ کی تو ٹکٹ خطرے میں سی بڑی مشکل سے ملی کہہ رہے ہیں ٹکٹ خطرے میں سی جب مل گئی تب وہ چلے گئے اچھا کہتے ٹکٹ دے ملنے کے بانٹ رہے ہیں ان کو اپنا نامانکن بھی ٹاؤن ہال میں پڑھنا پڑھا آئیتری جنسن کیا نہیں ملی ان کو چلیے اس سبوتے سے آگے پڑھتے ہیں جنتا کے سوال سب سے پہلے بتائیے کیا پوچھنا چاہتے ہیں میرا کوششن آرون جی سے یہ ہے ان کے بڑے بھائی سانسد ہیں یہاں سے انہوں کا انہوں نے گود لیا ہے پر ابھی دکھمان کچھ نہیں ہوا کونگرس سرکار کو کیسے پتا وہ بڑھائک بن رہے ہیں بننے والے پچھلے پانچ سالوں میں انہوں نے کیا کیا ہے پچھلے پانچ سالوں نے آپ نے کچھ نہیں کیا اور آپ کے بھائی نے جو گاؤں لیا اس میں کچھ نہیں ہوا آپ نے جب ان سے سوال پوچھا تو ان کا گلاس ہو گیا یہ سرکار کی ایک بھی اپلپدی نہیں بتا پائے آج جو چناب ہو رہا ہے کونگرس کا جو پانچ سال کا کاریکال رہا ہے اس پر ہو رہا ہے ان سے پوچھنا چاہیں گے کہ بروزگاری بھتے کنوں نے بات کی تھی کس کو ملا یہاں کسی کو ملا آپ نے کوئی بروزگاری بھتہ نہیں دیا ہم نے دو لاکھ آجیوں کو بروزگاری بھتہ دے رہے ہیں دو لاکھ کو دیا ملا ملا دو لاکھ کو بروزگاری بھتہ دیا کون کے دیا بروزگاری بھتہ نہیں دیا لیکن جو یہاں کے نوجوانوں کو روزگار دینے کی بات کونگرس اور بھاچپا نے کسی کو بھی روزگار دینے کا جو وائدہ کیا تھا وہ پورا نہیں کیا اور اس کے ساتھ ساتھ آج سے تین سال پہلے جب لوگسوہ کے چناب تھے برشتاچار ایک مدہ تھا مہنگائی ایک مدہ تھا لیکن آج جب وہ چناب کے اندر جا رہے ہیں وہ برشتاچار کا مدہ گائب ہے وہ مہنگائی کا مدہ گائب ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں عرن دھومل جی سے کہ نرندر موتی جی کیا آج کا جو کاریا کل سینٹر گورنمنٹ کا ہے وہ اتنا زیادہ جو انہوں نے جملے باجی کی تھی آج جنتا اس سے ترہا جملے باجی پہ آئیں گے سر میں کوششن پوچھنا چاہتا ہوں سوی راج نیتک پارٹیوں سے کہ آپ کے ایم ایل اے اور بھدھائے ایک دین کی سبت لینے کے بعد 84,200 پرانی پینشن کے حق دار ہو جاتے ہیں اور کرمچاری ور 30 سے 35 ورس کے بعد بھی حق دار نہیں ہوتا ہے میرا کوشن کانگریس باڑی سے یہ ہے کہ آپ یہ بتاؤ کہ آپ پچاس پلس دے دورات ہوگی اور آپ نے سارے بچے اپنے بچوں کو دیا ٹکٹ جتنے سات ٹکٹ آپ نے سارے خاندر آپ لوگوں نے پینشن کو لے کے روجگار کو لے کے دونوں سرکاروں نے کام نہیں کیا یہ سوال جنتا پوچھ رہی ہے یہ جواب کانگریس کو دینا ہے انہوں نے وائدہ کیا تھا جو بھی انہوں نے وائدہ کیا ایک بھی پورا نہیں کیا تیس مکھے منتریوں میں سے ایک مکھے منتری دیو بھومی کا ایسا ہے جو آج بیل پر ہے ان کی دھرم بطری بیل پر ہے جمانت کی سرکار پھر مودہ جمانت پر چل رہی ہے آپ کی سرکار ہماری سرکار جمانت پر بنی ہے جنمت کے ادار پر بیٹھی ہے اور کل بھی جنمت کے ادار پر بنے گی دیکھئے بڑا مودہ یہاں یہ ہے کہ دو بار مکھے منتری رہے جنتہ سوال پوچھ رہی ہے کہ دونوں ہی سرکاروں نے کچھ نہیں کیا اب ایک سوال ہم پوچھتے ہیں پریم کمار دھومل کا اس بار چہرہ کیوں عرون جی گائب ہے آخرکار بی جے پی سے چہرہ کیوں ہٹا دیا کیا کیندر میں آپ کو مجبوتی ملی تو اس کی بجا سے اپنے پرانے کرندار کو بھول گئی کیندری سرکار دیکھئے میں مانتا ہوں یہ پارٹی کا نیتیگت نرنے ہے صحیح سمعے آنے پر پارٹی فیصلہ کرے گی اگر وہ ویڈان سبہ کا چناؤں لڑ رہے ہیں تو مان کے چلئے کہ ویڈھائی کی مکھے منتری بنے گا اور اس بار سوزانپور کا ویڈھائیک پردیش کا مکھے منتری بنے گا پردیش کا مکھے منتری یہ پہلا اعلان کہ سوزانپور کا ویڈھائیک مکھے منتری بنے گا یہ سوال مہلہ سے لے لیتے ہیں آپ کو لگتا ہے بڑی بات بڑی بات بڑی بات کوئی سوال 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 ایسی کیا آپ سکتا ہوگی کہ پریم کمار دھومل کو اچانک سوال پر جانا پڑ گیا سوال یہ ہو چکا پہلے یہ سوال ہو گیا یہ ہو چکا سوال سیکیورٹی سیکیورٹی ابھی جو ہیماچل میں میں چیز ہے گورنمنٹ سے ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں جو شملا میں کانڈ ہوا ایک اپنے ون کے جو کرمچاریتیں ان کی مرتی ہوگی ان کی جانچ اور سیکیورٹی فیل ہے لا انڈ آرڈر کی پرابلم ہے کانون بیوستہ کی پرابلم ہے کانگریس سے پوچھوں گا میں کانون بیوستہ کو لے کر لوگ ناراض ہیں کہ گوڑیا کانڈ ہوا اس کے بعد جو بھی کانونی روپ سے بلادکار یا ہتیاؤں کے معاملے ہوتے ہیں اس میں پختہ کاروائی نہیں ہوتی اور اپی پکڑے نہیں جاتے گوڑیا کانڈ کام ہے یہ بہت دکھدائی گھٹنا گھٹی ہے سکار نے اس کے اوپر ایکشن کیا ہے اور آج بھی یہ کیس جب جیوڈیسز ہے سی بی آئی جانچ کر رہی ہے ہائی کوٹ میں کیس چلا ہے جلدی ہیس کا دودھ گدودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا آپ پردیش کی حالت دیکھئے پردیش کا آئی جی رینکہ ڈی ایس پی دو ایس سے چوہ جیل میں ہیں جیل میں گئے ان کے آئی جی اور ایس پی اور ڈی ایس پی کانون ویستہ چاہے بھیجبیک سرکار ہو چاہے کانگریس سرکار ہو دونوں سرکاروں میں کانون ویستہ جو ہے بلکل بگٹتی ہے لیکن ابھی جو گڑیا کانڈ ہوا ہے اس کو لے کر جو کے اندر سے سی بی آئی کی ابھی تک جو ہے اس لیے سے ریپورٹ نہیں آئی ہے اور جو پردیش سرکار سے جو کاروائی ہونا چی دونوں سرکاریں جو ہز تو فیل رہی ہیں اگر یہ دونوں بیکار ہیں تو سی پی آئی کی سرکار کیوں نہیں بنا دیتے لوگ یہاں سی پی آئی کی سرکار اس لیے بنانی چاہیے پردیش کے اندر اگر اسے پچھلے پانچ سال کا لکھا جو کا پوچھا جائے اور اگر ہمارے سے میرے سے پانچ سال کا لکھا جو پوچھا جائے بینا بدھائکے تو میرے پاس پورا بیورہ ہے کہ بینا بدھائک ہوتے ہوئے ہمیرپور کی جنتہ کے لیے میں نے کیا کیا ہے ہمیرپور کی جنتہ کے لیے کیا لیکن جنتہ سے پوچھ لیں آپ نے کیا 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 انہوں نے میرا پرشن ہے کرمچاریوں کا مدہ بجو کی پرانی پینشن ابھی تک بہال نہیں ہوئی ہے کرمچاریوں کی اور ان کا اتر نہیں آیا ہے ابھی تک بھی کرمچاریوں کا درد کون سمجھے گا میرا سبھی راجنی تک جہاں سے پرسن ہے سوال پوچھئے سر ہمیرپر میں اور ہماتر کے ہر گاؤں میں ہر شہر میں پاری کی پرابلم ہے ڈرنکنگ باتر ڈرنکنگ باتر بہت بڑی پرابلم ہے میں ایک یہ پوچھنا چاہتا ہوں کانگریس واسل سے کہ ابھی بیرودر جی کو انہوں نے ٹگر دیا سمجھ گیا برسٹا چار برسٹا چار کیسز والے لوگوں کو آپ نے ٹکٹ دے دی بیرودر جی کوئی برسٹا چار کیسز میں فسے ہوئے ہیں ایک 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 کیس کے اوپر تین ریزنیاں کام کر رہی ہیں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ ہم آپ کا دسپرپورشنیٹ ایسٹ کا کیس ختم نہیں کر سکتے نہیں کر سکتے ہیں تو کیس ختم نہیں کر سکتے ہیں لیکن کو سن تو رہے ہیں اس پر ڈسکیشن تو چل رہی ہے ان سے ایک سوال پوچھئے شملا جی لے کا انند چوہان ڈیڑھ سال سے جیل میں کیوں بیجے پی پوچھ رہی ہے آپ کو لگتا ہے کی برسٹا چار ہمارچل میں بڑا موتا ہے بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ پانگرس سرکار نے ہمارچل پردیس کو چاری برس پیچھے کر دیا ہے چالیس برس پیچھے کر دیا آپ نے کہتے چالیس برس پیچھے کر دیا یہ محلہ کہہ رہی ہیں کیا کر دیا آپ ہمارچل کو یہ بلکل گلت ہے چالی برس پیچھے نہیں لے گئے ابھی ابھی ہمیرپور میں لنبرو میں مانیا مکہمت نے سب تسیل دی چودہ کروڑ کا پانی کے پروجیکٹ دیا کالوج دیئے کانگو میں تسیل دی سکسہ کے شیط میں سکول کھولے چالی برس پر کانی پینے کے پانی کی 68 کروڑ کی حجرہ کیول ہمیرپور شہر کے لیے دومل جی نے دی تھی یہ پان سال میں اس کا کام نہیں کروا پائے سیوریز کا کام نہیں کروا پائے ٹریٹمنٹ پلانٹ کے لیے کیا کام ہوئے یا نہیں کیا کام ہوئے یا نہیں ہمیرپور میں میں یہ پوچھنا جاتا ہوں کہ پچھلے پانچ سال میں پانچ کون سے بڑے کام کیے پچھلے پانچ سال میں پانچ کون سے بڑے کام کیے ہم یہ بتائیں گے کہ پچھلے پانچ سالوں میں اسجلیم دفتر ہم نے سجان پر کھولا ایک سب سے سب سے ملو میں دی اور ہم نے میڈیکل کالج جا مہدھی جی نے کہا میڈیکل ایک سوال جنتا کی طرف سے میں پوچھتا ہوں دونوں نتاؤں سے دونوں نتاؤں سے ایک سوال پوچھتا ہوں میں میڈیکل کالج پانچ سال میں ہمیر پور میں کیوں نہیں بنا پہلے آپ بتائیے یہ جو ہمارے سانسر ہیں اور یہاں کے برت پور میں مکہ منتری رہے ہیں یہ کیندر میں جو اس کی آپ نے کیا کیا ہم نے اس کے لئے کام کیا جمین دی اس کے لئے بنا کیوں نہیں میڈیکل کالج ابھی تک آپ کے کانگریس کے بیدھائے کیے کہتے رہے سکھوندر سکھو کہتے رہے ندون میں بنے آپ کہتے رہے ہمیر پور میں بنے انہوں نے گرین ٹربیونل سے عزازت لی آپ نے کیا کیا میڈیکل کالج کیوں نہیں بنا میڈیکل کالج چھوڑیے اسپطال میں جو ڈاکٹر تھے یہ تو وہ بھی لے گئے اسپطال سے ڈاکٹر بھی بھا گئے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ ہمارے دو ہزارہ بارہ میں یو پی اے سرکار کے پاس تھاٹھ کروڑ کی بیسی سیر کو پانی کی سکیم آئی تھی اور اس میں پچی کروڑ پہ آیا تھا آپ نے کے اندر سرکار کا پیسہ نہیں لگایا ان کا کہنا ہے دھومل جی نے کام شروع کیا تھا آپ نے کام رکھوایا یہ انورا کا لیٹر ہے یہ انورا کا لیٹر ہے جب ان کی سرکار بنی انہوں نے ہمارا ٹھائی کروڑ روپے روک دیا ہے جب سے دوزہ تیرہ مند کی سرکار بنی دوزہ چودہ مند میں پاری بند کر دیا اور میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ اس کا جب فونٹیشن ہے وہ مانیاں دھومل جی نہ کیا اپنے ٹائم میں جب یوں کو کیسرکار میڈیکل کالج کیوں نہیں بن پایا ابھی تک سر میڈیکل کالج دو ہے دونوں کی راجنیتی میں پیس گیا لیکن اس کے علاوہ جو ہمیرپور کا اسپیال ہے یہاں پر جو سمسیاں ہیں ہزاروں لوگ جو ہیں روز یہاں پر اپنے علاج کروانے آتے ہیں لیکن ان سے پوچھے کہ یہاں پر ڈاکٹر کیوں نہیں ہے میڈیکل کالج کیوں نہیں بنا میڈیکل کالج کیوں نہیں بنا موتی جی بتائیں ہمارے کھاتے میں پندرہ لاکھ رپیا کب آئے گا پندرہ لاکھ میں کانگریس کے بیدائی سے پوچھنا چاہتا ہوں جو بیدائی پت کے لئے کھڑے ہوئے ہیں کہ ٹھیوگ میں کیا ہوا ٹھیوگ میں کیا ہوا ہم یہ پوچھنا چاہتے ہیں دونوں پارٹیوں سے کہ ان کی پروپٹی سو سو گنا کیسے پروپٹی کیسے بڑھ گئی جلدی سے انسر چاہیے آپ دونوں کے نیتاؤں کی پروپٹی کیسے بڑھ گئی آپ کی پروپٹی میں اضافہ کیسے ہوا میں بتانا چاہوں گا یہ دیکھئے وکرم عزیتے جی کا افیڈیویٹ دوزار سترہ تھارہ فنینشل یہر ابھی چل رہا ہے مارچ میں ختم ہوگا انہوں نے اس کی انکرپڑک ریٹرن ابھی بڑھ دی ہے جو مارچ ختم ہوگا اس کی ریٹرن بھر چکے ہیں چالیس لاکھ سے ان کی پروپٹی چراہ سی کروڑ کی ہوگئی پانچ سال میں پچھلے افیڈیویٹ میں وہ ڈپینڈنٹ ہے ویر مدیر سنگجی کے اس بار چراہ سی کروڑ کے مالک کیسے ہوگئے سب سے سب سے امیر کیسے ہوئے آپ کے مکھے منتری کے بیٹے امن کی ایفیڈیوٹ میں چراہ سی کروڑ کی زمپتی ہے ہمیں تو مکھہ منتری کے بیٹے سب سے امیر ہوئے پانچ سال میں امیر سا کا موسیقی آپ کو رکھے آگے